موسیقی سمیت بھاری سکھیا میں زائرین موجود رہیں گے جھنٹے کی رسم آدائیگی سے پوروط عبدالبنان شیخ اپنے پریوار کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے بھی پہنچے درگاہ کے خاتم سید عارف حسین اپی چشتی نے ممبئی سے آئے ڈیلی گشت کو زیارت کرائی عبدالبنان شیخ نے بتائے کی بابا فقردین چشتی سرواری کی بارگاہ میں انہیں ہمیشہ خدمت کاموں کا عاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ 29 رجف کو ہر سال سروار درگاہ کے 108 فٹ اوچھے بلند دروازہ پر اس کا جھنٹہ پیش کرتے آ رہے ہیں غور طلب ہے کہ عبدالبنان شیخ نے سروار درگاہ میں مغل بادشاہوں کی ترچ پر وضو خانہ، محفیل خانہ ایک بڑا دلان اور بلند دروازہ سبیت انہیں تعمیری کارے کروائے ہیں بابا فقر کی درگاہ میں حاضری دینے والے زائرین کے لیے 101 فٹ اوچھا بلند دروازہ بھی آکرشن کا قیدر بنا ہوا ہے عبدالبنان شیخ کے ساتھ آفتاف شیخ اور اُن کے بیٹے محمد آتیف آفتاف شیخ نے بھی سروار درگاہ میں حاضری تھی سب سے پہلے آپ کے درشکوں کو اور یہاں آج میر شریف میں آنے والے زائرین کو پورے ہندوستان کے لوگوں کو میرا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اور سروار شریف کا اوچھ کا ماملہ ایسا ہے کہ آکا غریب نواز رحمت اللہ کا اوچھ رجب کے مہینے میں ہوتا ہے اور میرا آنا ہوتا ہے یہاں 28 رجب کو اور 29 رجب کو سروار شریف کا اوچھ کا پرچم کشائی ہوتا ہے اور اوچھ کا آگاز ہوتا ہے تو میں 29 تاریخ کو سروار شریف میں جھنڈے کا رشم ادا کروں گا اور کرتا ہوں میں میرے بچے میرے خاندان کے لوگ اور ہمارے وکیل سید عاریب اسمانی اور ان کے بچے کاشیب بھائی ان لوگ مل کے اور وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں سروار شریف اجمیر شریف سے میرے ساتھ آئے ہوئے مہمان کے ساتھ پرچم کشائی کرتا ہوں وہ ہوتا ہے 29 تاریخ کو شام کو مگریب سے پہلا اور اس کے بعد میں اوچھ کی شروعات ہو جاتی ہے پھر 9 تاریخ کو 9 سابان کو جھنڈہ اتارنے کا دین ہوتا ہے وہ میرے ہاتھ سے پھر سے جھنڈہ اترتا ہے اور جھنڈہ اتار کے اس کا رسم وہاں پہ سماپت ہو جاتا ہے تو تو اسی حساب سے ہم یہاں پہ 28 رجب کو آتے 29 تاریخ کو جھنڈہ پیش کرتے اس کے بعد میں 3 تاریخ کو پائدل چلنے والوں کہیں یاتری کے ساتھ رہتے ہیں ان کا خدمت جو ہوتا ہے وہ کرتا ہوں یہ آپ کتنے سالوں سے یہ رسمات کرتے آ رہے ہیں یہ تو بہت سالوں سے میں کرتے آ رہا تھا لیکن یہ راجستان گورنمنٹ کے طرف سے یا خدام حضرات کے طرف سے یا راجستان کے ورک بورٹ کے طرف سے جب مجھے یہ کام ملا سروار صریف کا اور جب سروار صریف کے سارے کام مکمل ہوئے اور میں نے ان کو وف کر دیا اس کے بعد میں ان لوگوں نے مجھے جھنڈے کا رشم عدا کرنے کا پرچم کشائی کرنے کا یہ سب جمعہ واری میرے پاس میں دیئے اور میں ہر سال بہت بہت تو جو لگتا ہے پندرہ بیس سال سے میں تو کر ہی رہا ہوں میرے بچے کرتے ہیں میرا وکیل میرے ساتھ ہوتا ہے سید عریف عثمانی چستی دلی سے سید حماد نظامی صاحب یہ لوگ سب آتے ہیں اور ہم لوگ سب جھنڈے کی رشم عدا کرتے ہیں اور تین تاریخ کو پھر پائدل جو چلنے والے ہیں ان کے ساتھ میں رہ کے ان کا خدمت کرتا ہوں اور چھے تاریخ کو کل کا رشم ہوتا ہے چھے سابان کو پھر کل کا رشم ہونے کے بعد نو تاریخ کا جو بڑے کل ہے بڑے کل کا رشم کرنے کے بعد جھنڈا اتارنے کے بعد پھر ہم ہمارے گھر چلے جاتے ہیں بمبے لیکن اس بار کا ایک اور معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پہ جو تعمیرات کام ہوا تھا جو دروازہ نمبر ایک ہے بلند دروازہ وہ پہلے چشتیا بلند دروازہ بابے عبدالمنان کر کے تھا اس نام میں ہم نے تبدیلی کر دیا چشتیا بلند دروازہ بابے عبدالمنان تھا اس کو بابے حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی کر دیا ہے جو دوسرا دروازہ تھا ان کا نام تھا بابے آفتاب ان کا نکال کے ان کا نام میں بھی تبدیل کیا وہ نام نکال کے بابے حضرت خواجہ فقر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کر دیا گیا ہے اور تیسرا تھا بابے عبدالجبار میرے والی صاحب کے نام پہ اس نام کو بھی تبدیل ہوا ہے اور بابے حضرت خواجہ حسام الدین چشتی کر دیا گیا ہے اس بار وہاں پہ ارش کے موقع پہ یہ نیا چیز دیکھنے آپ کو ملے گا میں میرے خاندان سے میرے وکیل اور میرے سب ماننے جاننے والوں کے طرف سے راجی کسی یہ کام وہاں پہ کر دیا تبدیل میں